اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زندگی ٹی وی اور میں ہوں زہیب زرداری ناظرین آج کا ولاغ سندھ کے حوالے سے ایک اہم خبر کے متعلق ہے چند روز قبل پیبرس پارٹی کے ایم پی اے سردار خاممون ڈائری کے خلاف جنگلات کی زمین پر قبضے کا کیس داخل کیا گیا اور ان کے نواب شاہ میں جن کا گھر ہے ان کی ریایش گیا ہے ان پر پولیس نے ریڈ کیا اور وہاں سے خیر وہ تو گرفتار نہ ہو سکے کیونکہ سردار خاممون ڈائری وہاں موجود نہ تھے لیکن پھر بعد ازا ایک اور ایف آئی آر جو کار سرکار میں مداخلہ تھے وہ داخل کی گئی اور اس میں ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے کزن ہیں جو پیبرس پارٹی کے ایک ایم پی اے ہیں ڈاکٹر باہدر خان ڈائری ان کے خلاف بھی وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے تو میں ان دنوں اسلامباد میں تھا تو میرے لیے یہ خبر انتہائی محران کن تھی کہ پیبرس پارٹی کے اپنے ہی ایم پی کے خلاف پولیس اس قدر حرکت میں آگئے تو میرے ذہن میں دو سوالات ضرور ابرے تھے اس وقت کہ یہاں تو سندھ پولیس اور اسپیشلی نواب شاہ پولیس اب اتنی خودمختیار اور آزاد ہو گئی ہے اور سیاسی مداخلت سے اتنی پاک ہو گئی ہے کہ وہ اب قانون کی حکمرانی کے لیے یہ کاروائیاں کر رہی ہے یا پھر کہیں معاملہ کوئی اندر تو گڑبر نہیں ہے کہیں یہ پیپلس پارٹی اور سندھ حکومت کے ایماؤ پر تو نہیں ہو رہا تو اس لیے میں نے اس حوالے سے کچھ چانبین کی کچھ اپنے جو میرے ذرائع ہیں ان سے میں نے باتید کی ان سے میں نے معلومات لی تو آج کے ویلاغ میں میں اس زارے معاملے کا پس منظر آپ کو بتاؤں گا کیا وجہ بنی کہ سردار خانون ڈیری کے خلاف پیپلس پارٹی کی قیادت اس قدر ناراض ہو گئی کہ ان کے خلاف مقدمے درج کر کے ان کے گھر پر پولیس کو بھیجا گیا تو اس پر ہم ضرور آئیں گے لیکن اس سے پہلے میں پیپلس پارٹی کے ساتھ اور سردار خانون ڈیری کے ساتھ جو ماضی میں معاملات ہوئیں اس پس منظر سے میں آپ کو اگاہ کرنا چاہوں گا کسی زمانے میں یہ ڈیری فیملی جو ہے یہ پیپلس پارٹی کا حصہ ہوا کرتی تھی اور ڈاکٹر بہادو ڈیری پہلے بھی جب ایم پی اے بنے تھی تو وہ پیپلس پارٹی کی ہی ٹکیٹ پر بنے تھے لیکن پھر وقت بدلتا گیا ڈیری فیملی کبھی پیپلس پارٹی میں تو کبھی انٹی پیپلس پارٹی بلوگ میں پولٹکس کرتے رہے لیکن پروز مشرف کے دور میں جب بلجاتی الیکشن ہوئے اس کے بعد نواف شاہ کے اندر کیونکہ ظاہر ہے نواف شاہ زلہ آصف زرداری کا گھر ہے وہاں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آصف زرداری اور ان کا پوری فیملی کا جو بیگراؤنڈ ہے اور وہ پوری پاور پولٹکس کا حصہ رہیں اور ان دوران جب پاکستان کے اندر پورے ملک کے اندر اور خاص طور پرسند کے اندر بھی پیپلس پارٹی کو ہر جگہ سے بلجاتی الیکشن میں شکست مل رہی تھی تو وہاں برحال نواف شاہ میں پیپلس پارٹی نے وہ الیکشن جیتا تھا فریال تالپور صاحبہ ظلہ نازمہ بنی تھی اور ان کے مقابلے میں سردار خانونڈائری تھے تو وہ ایک ایسا وقت تھا جب خانونڈائری کو ملکی سطح پر یہ ایک موقع ملا کہ وہ بے نظیر آبار ڈسٹرک جانی کے نواف شاہ میں آصف زرداری کے اور ان کی فیملی کے خلاف ایک سیاسی قوت بن کر سامنے آئے خیر ان دوران ان کو بعد ادا پھر کافلک کا زلے کا صدر بھی بنایا گیا اور مسلمی کاف سے ان کا تعلق رہا اور یہاں پر حکومت تھی سند میں بھی انٹی پیپلس پارٹی حکومت تھی اور وفاق میں بھی تو ان دوران ایک بہت بڑا پاور جو ہے وہ نواف شاہ کے اندر خانون ڈائری کے حصے میں آئے زلے پورے میں تمام افسران نہ صرف خانون ڈائری کی مرضی سے وہاں مقرر ہوتے تھے بلکہ ان کے تقرر تبادلے بھی ان کی منشاہ پر ہوتے تھے اور ایک پورا انفلنس ان کا تو تھا تمام لوگ ان کے کہنے پر وہ افسران کام کرتے تھے تو ان دوران انہوں نے جو پیپلس پارٹی کے لوگوں کے خلاف جو کاروائیں کی وہ ماضی کا حصہ ضرور ہے لیکن کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے وہ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ جب خانون ڈائری پاور میں تھے تو انہوں نے پیپلس پارٹی کی قیادت کے خلاف اور پیپلس پارٹی کے خلاف کیا 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 پھر جب ہم آگے آتے ہیں اور پھر جب دوہزار پانچ کا بلدیاتی الیکشن آتا ہے دوسرا جو پرویز مشرف کے دور میں تو اس بلدیاتی انتخابات میں ایک بار پھر پریال تالپور اور خانون ڈائری مدے مقابل تھے ان دوران جب یونین یونین کاؤنسلز کی الیکشنز ہو رہے تھے تو ان دوران بہت زیادہ لوگوں کو وہاں پریشان کیا گیا پیپلس پارٹی کے لوگوں کو ان کے ان کے ان کا جو آپاشی ہے وہ ان کا جو پانی تھا جو نہریں تھی وہ بلوگ کر دی گئیں کیسز کیے گئے اور ان میں جو ارباب غلام رہیم چیف پلسٹر تھے ان کا مکمل آشروات تھا سردار خانون ڈائری کو سردار خانون ڈائری کی وجہ سے وہاں پر ساری کاروائیاں ہو رہی تھی پولیس ان کے کہنے پر یہ ساری چیزیں کر رہی تھی تو مکمل طور پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن وہاں شروع ہوئے اور لوگوں کو زبردستی کہا جا رہا تھا کہ وہ پیپلس پارٹی چھوڑیں اور کاف لیگ کو جوائن کریں یا ادھر آ کر الیکشن لڑے تو بہرحال ان دوران یہ ہوا کہ جب الیکشن ہوا ظلہ ناظم کا تو وہ فریال تالپور صاحبہ اور سردار خانون ڈائری صاحب کے درمیان میلچ ٹائے ہو گیا تھا کیونکہ دونوں کے برابر ووٹ ہوئے تھے تو پھر فیصلہ ٹاس پر ہوا تھا اور ٹاس جو ہے وہ اس کا وہ بھی سردار خانون ڈائری نہ جیت سکے الیکشن بھی ہار گئے اور ٹاس بھی ہار گئے تو فریال تالپور صاحبہ بن گئی ظلہ ناظمہ تو خیر اس کے بعد سیاسی مخالفت تو ان کی عروج پر تھی کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف یہ بہت آگے حد تک جا چکے تھے اور آسف زرداری ان دنوں میں جیل میں تھے پھر باہر چلے گئے تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ان کے اپنے ہی گھر کے اندر خانون ڈائری ان کو چیلنج کر رہا ہے یا ان کو پولیٹیکل وکٹمائز کر رہا ہے یا جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں پھر دوہزار آٹھ کا الیکشن آتا ہے اور دوہزار آٹھ کے الیکشن میں کوئی پیپلز پارٹی کا ایک کارکن قتل کر دیا جاتا ہے الیکشن ڈے پر اور پھر دوہزار آٹھ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی حکمت بنا لیتی ہے تو وہی قتل کا مقدمہ خانون ڈائری پر درج کیا جاتا ہے جس کے وجہ سے خانون ڈائری خود ساکتہ جلاوطن ہو کر چلے گئے اور وہ پھر کافی عرصہ ملک سے باہر رہے اس دوران ان کیسوں کے آڑ لے کر یا وہ ساری چیزیں لے کر پھر وہی پولٹیکل جو پیپلز پارٹی کے اگنسٹ ہوتی رہی اب پیپلز پارٹی نواف شاہ کے اندر کرنے لگی اور پھر پولیس کی یہ کاروائیاں ڈائری برادران کے گھروں پر ان کے بنگلوں پر ہوتی رہیں ان کے لوگوں کو پکڑا پکڑ دھکڑ شروع ہوئی بہت سارے لوگ جو تھے وہ پھر انہوں نے ان کا ساسی ساتھ چھوڑ کر پیپلز پارٹی کو جوائن بھی کیا پہرحال یہ معاملہ دوہزار تیرہ کے الیکشن تک یہ پانچ سال چلتا رہا اور خانمن ڈائری پانچ سال تک جلاوطن رہی ان دوران الیکشن میں جو پھر اس کے بعد یہ ڈائری برادران نے اسی دوران دوہزار آٹھ کے بعد وہ مسلم بلک نون انہوں نے جوائن کر لی تھی اور یہاں تک کہ نواز شریف ان کے گھر پر بھی آئے تھے اور رمیان نواز شریف نے وہاں جلسہ کو خطہ بھی کہتا اور ڈاکٹر بادر ڈائری کو سندھ کے اندر نواز شریف نے بہت ہی جلد ایک اچھا مقام اور اپنے قریبی ساتھیوں میں ان کو شمار کر دیا تو دوہزار تیرہ کے الیکشن میں جب نامس ہو چکی تھی جب نامنیشن پیپر بھرے جا رہے تھے تو اچانک ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہم سب کے سامنے آئی کہ ڈائری برادران مسلم بلک نون چھوڑ کر پپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اور یہ معاملات سارے تیہ ہو چکے تھے اس میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ ڈائری برادران کو جو قاضی امن دولت پر کی جو صوبائی سیٹ ہے وہ دی جائے گی اور یہ پپلز پارٹی میں آ جائیں گے اور پھر ایسے ہوا کہ پانچ سال تقریباً اس کی جلاوت نہیں ختم کر کے خانون ڈائری جیسے ہی کراچی ائرپورٹ پر آئے تھے تو وہ سیدھا نہ اپنے گھر گئے نہ اپنے رشتے دوروں کے پاس گئے نہ اپنے ساتھیوں سے ملے بلکہ وہ انہوں نے سیدھا زرداریہ اس کی یاترہ کی اور انہوں نے فریال تالکور صاحبہ سے ملاقات کر کے بازہ اپتا طور پر پیبلز پارٹی میں شمولت اختار کی جس کے بعد ان کو پیبلز پارٹی کا ٹکٹ دیا گیا اور دوہزار تیرہ کے لیکشن میں ڈاکٹر باہدو ڈائری وہاں سے پیبلز پارٹی کے ایم پی اے منتخب ہوئے اور ان کے درمیان ظاہر ہے جب شمولت ہو جاتی ہے جب پارٹی کی ٹکٹ مل جاتا ہے جب وہ آپ کے پارٹی کا میمبر بن جاتا ہے تو وہ سارے معاملات جو ماضی میں تھے وہ بھلا دیئے اور سب ختم ہو گئے یہ کسہ خیر چلتا رہا پھر جب پانچ سال پیبلز پارٹی نے وہ مکمل کیے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک تو وہ کیونکہ وہ سیڈ ان کے ہی حصے میں آنی تھی اس سے پہلے یہ سیڈ جو تھی وہ سردار جام تماشی انہر کے پاس ہوتی تھی پھر پیبلز پارٹی نے ان کو ذلے چیرمن منتخب کرا کے اس کو وہیں راضی کیا جبکہ اس سے پہلے جب حاکم ذرداری بھی اسی حلقے سے ایمینے منتخب ہوتے تھے اور سب پتا ہے کہ وہ ڈائری برادران کی کبھی بلواستہ کبھی بلاواستہ ان کو سپورٹ ہوتی جس کی وجہ سے وہ ایمینے بنتے تھے تو یہ ان کے بیچ میں کوئی سیاسی تعلقات نئے نہیں ہیں بہت پرانے ہیں بہرحال دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پھر ڈائری برادران نے آپ اس میں فیصلہ کیا اور سردار خانون ڈائری کے لیے کہا گیا کہ ڈائٹر بادران ڈائری نہیں اب وہ الیکشن لڑیں گے اور پھر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں وہ ایم پی اے منتخب ہو کر یہاں پر آئے اور آپ پیبلز پارٹی کے ساتھ کام کر رہے تھے پیبلز پارٹی نے ایک بڑی اچھی تو ضرور گیم کھیلی اور بڑا اچھا بدلہ لیا خانون ڈائری سے کہ وہ خانون ڈائری جو فریال طالپور یا آصف زرداری کے مدے مقابل سیاسی میدان میں آ گیا تھا پیبلز پارٹی میں شمولیت کے بعد خانون ڈائری کو بالکل نیچے کے لوگوں کے برابر لاکر پیبلز پارٹی نے کھڑا کر دیا اور کہا گیا کہ ان کے ساتھ آپ رابطے میرے ہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جب پچھلے پانچ سال ہوں یا یہ دھائی سال ہوں یقین کریں کہ ان سے میری ملاقاتیں بھی چلیں کہ خانون ڈائری صاحب سے میری آج تک کوئی ملاقات نہیں ہے لیکن باہدو ڈائری سے اکثر ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں یا ان سے باتیت بھی ہوتی رہی ہے یا وہاں کے لوگوں سے میری ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں ظاہر ہے میرا بھی گھر ہے وہ نوازشاہ تو وہاں مجھے پتا چلتا رہتا ہے کہ یہ پیبلز پارٹی میں آ تو گئے لیکن نہ تو ان کا کوئی ایسے چو سنتا تھا نہ ان کی کوئی اسسٹنٹ کمیشنر نہ مختارکار ان کی تو کوئی وہاں سنتا ہی نہیں تھا تو مقصد یہ کہ تھا کہ ایسے سیمبولک یہ ایم پی اے پہلے ایم پی اے بادو ڈائری بھی سیمبولک تھے اور ابھی بھی یہ ڈھائی سال تک خانون ڈائری بھی ہمیں سیمبولک نظر آئے ان کو نیچے کے لوگوں کے لیول میں لاکر کھڑا کر دیا یہ میرے سے خیال میں پیبلز پارٹین کا ایک سیاسی جو بدلہ تھا وہ اس حوالے سے یہ تھا خیر بہرحال اب ان کا معاملہ چلتا رہا تو اب ضرورت یا مسئلہ ایسا کیا ایسا ایسا پیش آیا کہ ان کے خلاف اس قدر پیبلز پارٹی کی قیادت اشتعال انگیز ہو گئی اور ان کے خلاف مقدمات درج کر دیئے کہ محکمہ جنگلات کی زمین پر قبضے کا کیس داخل کیا گیا ان پر اور پھر سی آئے پولیس و دیگر تھانوں کی پولیس نے ان کے گھر پر گھیراو کیا اور وہاں جا کر انہوں نے چھاپا مارا سرچ کیا اور لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھے شاید ابھی تک میرے خیال میں خانون ڈائری کی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے پھر بعد و ڈائری پر بھی مقدمہ ہوا بعد و ڈائری تو میں یہ کچھ دو دن پہلے جو نو دسمبر کو جو پیبلز پارٹی کا پی ڈیم کا اس میں موجود تھے ریلی لے کر گئے تھے تو خیر میں جیسے میں نے کہا کہ یہ میرے لئے بہت حیران کن کاروائی تھی تو میں نے کوشش کی کہ میں معلومات لوں کے یہ معاملہ کیا ہے تو پھر جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ کہ کچھ دن قبل کسی پروگرام میں کسی ایونٹ میں کسی جگہ پر سردار خانون ڈائری نے وزیر خارجہ شام احمد قریشی کی تعریف کر دی اور ان کی ان کی شخصت کے متعلق کچھ کہا جس پر پیپلز پارٹی اور سندھ حکمت ناراض ہو گئی کہ انہوں نے ہمارے کٹر مخالف کی اتنی حمایت میں بات کیوں کی یا ان کی تعریف کیوں کی تو وہ میرے لئے تھا کہ ایک پیپلز پارٹی کا ایم پی اے اپنے مخالف پارٹی کے کسی وزیر کی اس طرح تعریف کیوں کر رہے ہیں تو پتا چلا کہ یہ جو ڈائری کمیونٹی ہے یہ مرید ہیں شام احمد قریشی کے اور پیری مریدی کا کوئی ان کا تعلق ہے تو ظاہر ہے اب پیری مریدی یا اس طرح کے جو نظریات ہیں اس کا تعلق اپنی جگہ پر ہوتا ہے سیاسی معاملات الگ ہوتے ہیں تو اس پر بہرحال جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور سندھ حکومت اس پر ناراض ہوئے اور انہوں نے اس کو تھوڑا کھینچنے کے لیے وہ تھوڑا اس کی دور ہلانے کے لیے پیپلز پارٹی نے یہ پریشر ڈالا کے تھوڑا ان کو پتہ لگ جائے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے یا خانومن ڈائری یا میں سمجھتا ہوں کہ خانومن ڈائری کے خلاف اس طرح کی کاروائی کر کے پیپلز پارٹی نے انہوں تمام ایم پی ایس ایم ایس کو پیغام دے دیا ہے کہ اگر آپ کچھ اس طرح اگر ادھر ادھر جانے کا سوچ رہے ہیں تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا تو اب اب ادھر ایک مختلف چیز یہ ہے کہ میں بار بار پیپلز پارٹی اور سندھ اکمت کا نام لے رہا ہوں جہاں تک میری معلومات ہے کہ اس معاملے میں آسر زرداری صاحب لائل میں ہیں ان کو پتہ نہیں ہے شاید بلاو بھٹو زرداری صاحب بھی اس کاروائی میں ان کے کوئی اکامات نہیں ہے اور جہاں تک میری معلومات ہے وہ یہ کہ فریال تالپور صاحبہ کا کی بھی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اس حوالے سے کہ خانون ڈائریک کے گھر پر پولیس بھیجی جائے جائے یا اپائی آروں لیکن نیچے کے جو لوگ ہیں ان میں جہاں تک میری معلومات ہے کہ اس میں کوئی تین لوگ ہیں وہ اس میں بہت زیادہ رول پلے کر رہے ہیں ان میں دو پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی ایز ہیں اور ایک پیپلز پارٹی قیادت کے بہت قریبی سمجھی جانے والی شخصیت ہیں کہ یہ سارا گیم ان کا بنایا ہوا ہے اب پھر آپ وہی کہیں گے کہ پھر اگر یہ مجھے پتا بھی ہے کہ یہ اس میں دو ایکس ایم پی ایز اور ایک کوئی سیاسی قیادت کی یا پیپلز پارٹی قیادت کی جو قریبی شخصیت ہیں ان کے دوست ہیں تو پھر آپ میں بار بار پیپلز پارٹی کا نام کیوں لے رہا ہوں اور بار بار میں صندوق مت کا نام کیوں لے رہا ہوں وہ اس لئے لے رہا ہوں کہ ذاتی طور پر ان دو ایم پی ایز کی جو ایکس ایم پی ایز کی یا ان دوسری شخصیت کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ پولیس کو اپنی انگلیوں پر نچائیں اور خانوانڈاری ایک ایم پی ای پر ان کے پر جا کر پولیس کی وہ چڑھائی کروائیں اصل یہ ہو پیپلز پارٹی کی قیادت اور صندوق مت کی ایما پر رہا ہے تو اس حوالے سے میں نے سردار خانوانڈاری سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے رابطہ ہو نہیں سکا لیکن میں میں نے ان کو میسیجز بھی کیے واتسپ پر انہوں نے میسیج چیک بھی کیا لیکن مجھے اس پر ان کا کوئی ریپلائی نہیں دیا کہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ان کا اس میں موقف کیا لیکن ظاہر ہے وہ ایک پریشر میں ہے اور اس سلسلے میں وہ کچھ بولنا ہی نہیں چاہ رہے پھر بعد میں ڈاکٹر بادو پارٹی میں موجود ہیں لیکن پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے خیر انہوں نے کسی پر عزام تو نہیں لگا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں پیپلس پارٹی سے نکالنے کی کوشش کی جائے رہی ہیں اور لیکن ہم پیپلس پارٹی سے نہیں جائیں گی ہم پیپلس پارٹی میں رہیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری اس ساری معاملے کا اس سارے ایشو کا پیپلس پارٹی کی قیادت نوٹس لگی خاص طور پر عاصف زرداری صاحب اور بلال بھٹو زرداری صاحب پھرائیل تالپر صاحبہ اس کا نوٹس لیں گی اور ہم سے پوچھیں گی تو ہم اس پہ ضرور کوئی اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھیں گے اور یہ معاملہ نیچلی لیول تک کے لوگوں کا ہے تو بہرحال یہ اسی سوال سے یقیناً ان کی بات چھو سکتا ہے کہ ان کو پتا ہو کہ یہ کون کر رہا ہے لیکن شاید انہوں نے سیاسی کسی اس کے مسئلہت کے تحت وہ ڈسکلوز نہ کرنا چاہتے ہوں کہ کون کون لوگ ان میں ملوث ہیں پھر لیکن ایک کلیو مجھے مل گیا کہ ہاں پارٹی کے اندر ہی کچھ ہو رہا ہے تو پھر میں نے اپنے سورسز کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ اس میں پیولس پارٹی کے دو ایکس ایم پی ایز ہیں وہ یہ چار ہیں کہ ان کے ان کے خواہش یہ ہے کہ یہ جو ہلکہ ہے جو دولت پر شاہ پر جان یا کازی امند ان علاقوں پر مجتمع ملے اور پھر ابھی تو خیر اور بھی بہت زیادہ دور تحصیل کے بھی کافی علاقے اس میں آ جاتے ہیں تو اس ہلکے پر کیونکہ پہلے پہ وہاں پر پانچ انشستے ہوتی تھیں صبح اسیمبلی کے لیکن اب نئی ہلکہ بندیوں میں وہ صرف چار ہو گئی ہیں تو اس لیے اب جو ایک دو بیرزگار ہونے والے جو ایم پی ایز ہیں ایکس ایم پی ایز وہ چاہتے ہیں کہ وہ اب وہاں پر کانٹسٹ کریں اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائری برادران کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ پیپلس پارٹی چھوڑیں یا اگر انہوں نے شاہ محمد قریشی کے حوالے سے کوئی بات چیت کی ہے کوئی بیان دیا ہے تو اس کو اتنا اچھالا جائے کہ پیپلس پارٹی قیادت کہے کہ اس پر شک کو شبے کا اظہار کرے خانون ڈائری پر اور پھر اس کو مجبور کیا جائے کہ آپ پیپلس پارٹی چھوڑیں تاکہ ہماری لیے اسپیس بنے تو یہ ایک تو چیز کسی حد تک سمجھ میں بھی آ رہی کہ یہ اس طرح ہو بھی سکتا ہے تو لیکن سمجھ سے بات باہر ہے کہ اگر یہ اس لیول کی چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر پولیس کیوں علاکار بنی ہوئی ہے ان لوگوں کی خواہشوں کی تکمیل کے لیے تو اس سارے معاملے میں آپ کے پاس یہ ایک پولیس کا سندھ پولیس کا چہرہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہاں پر سندھ حکومت وزیراللہ صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر پولیس تو ہمارے انڈر نہیں ہیں پولیس تو ہمارا کہنا نہیں مانتی خاص طور پر جب کلیم امام صاحب آئی جی سندھ تھے تو اس وقت تو پیپلس پارٹی کی حکومت اور یہ بہت زیادہ اس پر چکتے چلاتے تھے لیکن جہاں اگر کوئی ایس پی کوئی افسر ان کے اپنے من پسند آ جاتا ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ اپنا ذاتی ملازم سمجھ لیتے ہیں اس ایس ایس پی کو اس ڈی ایس پی کو اس ایس 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 کو کہ بھئی اپنے ان کے لیے کام کرتے پھریں تو میرے خیال میں یہ پولیس کا بھی جو یہ رویہ ہے یہ بھی افسوس نہ کہ اب کیونکہ معاملہ اس قدر اوپر جا چکا ہے تو میرے خیال میں اگر یہ اس میں پیپلس پارٹی کی جو سیکنڈ قیادت یا اس سے بھی نیچے کی قیادت کے لوگ ملوث ہیں تو پھر تو اس معاملے کو میں اور آپ نواف شاہ ظلے کی حد تک دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ پیپلس پارٹی کی قیادت کی ایمان پر ہوا ہے تو پھر میں کم سے کم اس کو نواف شاہ کی کے اس حد تک نہیں دیکھوں گا پھر یہ ان تمام ایم پی ایز کے لیے ان تمام ایم این ایز کے لیے پیپلس پارٹی کا میسج ہے کہ جو ہے وہ اگر آپ نے کوئی گڑبر کی اگر آپ نے وفاداری تبدیل کی یا آپ نے روایتی طور پر پھر ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جانے کی کوشش کی یا سوچا بھی تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا تو پیپلس پارٹی آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ پیپلس پارٹی اس طرح خوف زدہ کیوں ہیں تو ایک معلومات اس حوالے سے میرے پاس موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا حکمت عملی بنائی جائے رہی ہے ملکی سیاست کے حوالے سے اس میں پیپلس پارٹی کہاں اسٹینڈ کرے گی اس میں پیپلس پارٹی کے لیے کیا مشکلات آنے والی ہیں یا پیپلس پارٹی کے لیے کیا ان میں اچھی چیزیں ہیں تو اس پر انشاءاللہ بہت جلد میں ایک اور ویلاغ آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں وہ تمام جو تفصیلات میرے پاس ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صف بندی ہو رہی ہے کیا حکمت عملی بنائی جائے رہی ہے اس پہ ہم بات چیت کریں گے تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ویلاغ میں میں ضرور لے کر آنگا کہ پیپلس پارٹی سندھ کے اندر سینٹ انتخابات میں زیادہ سے زیادہ سیٹس لینے کے لیے کیا صف بندی کر رہی ہے یہ بھی اس پہ ہم بہت جلد گفتگ کریں گے لیکن آج اس معاملے پر یہیں پر ہم باتیت ختم کریں گے اور میں نے پورا پسمندر آپ کو سامنے پیش کر دیا ہے اس طرح بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہیں جن کے لوگ مسلق کے طور پر مذہب کے طور پر یا پیری مریضی کے طور پر چاہے کس کے ساتھ ہوں لیکن سیاسی نظریات الگ ہوتے ہیں میرے خیال میں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ پیر پاگارا جس کی سندھ کے اندر جس کی سب سے بڑی گدی ہے بہت بڑے گادے نشین ہیں ہمارے سندھ کے اندر پیر سائیں بہت بڑے مذہبی شخصیت ہیں ہروں کے روانی پیش بائیں کہ انہوں نے کبھی اپنی ہر جماعت کو اور سیاسی معاملات کو مقصب کیا ہو کیونکہ آپ کا پیری مریضی والا راستہ ماملہ الگ ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے آپ کے پولیٹیکل معاملہ الگ ہوتا ہے کہ اگر یہ سردار خانم انڈاری نے صرف اس کانٹیکٹس میں بات کی ہے کہ وہ انہوں نے شامون کرشی صاحب کی کوئی تعریف کی ہے یا ان کے بارے میں کچھ بولا ہے اور وہ ان کے مریض ہیں تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو اس معاملے کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہے اس طرح تو پھر بہت سارے ایسے پیپلز پارٹی چیزیں آگے چل کے خراب ہو سکتی ہیں لیکن یہ معاملے پر اس معاملے پر باقی ایم پی ایس بھی بہت پریشان ہیں سندھ کے بہت زیادہ حیران ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اور پتہ نہیں ان کے خلاف کیا ہوگا کیونکہ تیس چالیس ایم پی ایس کی جو نا وہ ہمیشہ ہر روز خبریں فلوٹ ہوتی تھیں کہ وہ کوئی ایک الگ گروپ بنا رہے ہیں کوئی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو وہ بھی کافی پریشان ہو گئے کہ شاید اب خانون ڈائری کے بعد ہماری نباری آ جائے تو پیپلز پارٹی کی قیادت کو آسو زرداری صاحب کو بلاو البٹو زرداری صاحب کو فریال تالکر صاحبہ کو اس معاملے پر ضرور دیکھنا چاہیے اور اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے کہ اس معاملے میں ان کے ہاتھیں یا پھر جو وہ نیچے لوگ ہیں وہ ان کا نام استعمال کر کے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں اور میرے خیال میں ڈائری برادران بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ پیپلز پارٹی کی قیادت پہنچیں برحال آنے والے دلوں میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ڈیولیپمنٹ ہوتی ہے اور شاید بہت زیادہ چیزیں کھل کر ہمارے سامنے آ جائیں آ جائیں گی تو اور آج کے پروگرام میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے ایک اور کسی اہم موضوع پر بھی اللہ کے ساتھ آج تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ